پریدی شرمہ میں کافی اچھی بھومی کا نبھائی تھی اور فینس کے درسوں کا دل کافی اچھی مولیا تھا سو ایسے میں ایک بار پھر سے ان کو ماں کا رول آفر ہوا ہے جی ہاں ایک بار پھر سے وہ ماں کے کریکٹر میں آنے والی ہے نظر اور سو کا ٹائٹل بھی ماں ڈیسائیڈ ہوا ہے سو دیکھنے والی بات یہ ہوگی یہاں پر پٹیالہ بیپس کی طرح ہی ایک بار پریدی شرمہ کو پھر سے پاپ لائٹی ملتی ہے پھر سے ان کے اسی کریکٹر کو ویسے ہی پسند کیا جائے گا کیا جیسے آپ جانتے ہوگے ماں کے کریکٹر میں انہوں نے کافی اچھی پاپ لائٹی حاصل بھی کی اور لوگوں نے ان کے کریکٹر کو بھی کافی جدہ پسند کی یہاں بات کرنے والے ہیں ان کے اپکمنگ شو کے بارے میں جو کی ماں کے نام سے آنے والا ہے یہ شو جی یہاں بہت ہی جل اس کے شرمہ پر کام چل رہا ہے تو وہیں پریدی شرمہ یہاں پر لیڈ رول میں نظر آنے والی ہیں ان کی بچی کا کریکٹر پلے کرنے والی ہے ویس نوی پرگاپتی جی یہاں چالڈ ایکٹرس کے طور پر نظر آئیں گی وہ جیسے آپ جانتے ہوں گے انکوں کئی شو میں آپ دیکھ چکے اور حالی میں پویتر بھاگے میں بھی آپ نے انہیں دیکھا تھا سو ایسے میں آپ کو بتا دیں ایک بار پھر سے نظر آنے والی ویس نوی یہاں پر چالڈ ایکٹرس کے طور پر وہیں بات کریں پردی شرمہ کے اپوزن نظر آئیں گے ہیمانسو ملوترا جی ہاں ہیمانسو ملوترا یہاں پر پردی شرمہ کے اپوزن نظر آنے والے ہیں شو میں اور اس کے علاوہ بات کریں تو یہاں نیڈیٹیو کیریکٹر میں مونکہ خنہ نظر آئیں گی جو کی اس سے پہلے بھی کئی سارے ٹی وی سوز میں آ چکی ہیں نظر نیڈیٹیو کیریکٹر ان پر کافی جیدہ سوٹ کرتا ہے اور وہ بھی ایک جانیوانی ایکٹرس ہیں تو دیکھنے والی بات ہوگی جب یہ شو آن ایر ہوتا ہے تو فینس کا کیا ریاکشن ہوگا یہ شو کے فرسٹ پرومو پر اور کیسا پیار دیتے ہیں فینس یہ شو کو یہ دیکھنا کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہوگا تو وہیں بتا دیں آپ کو یہاں پر دیکھا جائے تو بہت ہی جلد آپ کو یہ شو کا فرسٹ پرومو دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ سٹار کاشٹ لگ بگ فائنل ہوئی ہی چکی ہے اب کام کیا جا رہا ہے تو فرسٹ پرومو آپ کو جل سے جل دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں تو جولائی کے لاشٹ یا بیچ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے پندرہ جولائی تاکہ شو کا فرسٹ پرومو کچھ بھی کلیر نہیں ہے دیکھنے والا بات ہوگا کب یہ شو کا فرسٹ پرومو آتا ہے کتنا جدہ ایکسائٹڈ ہیں آپ ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے کیسا لگا ہے آپ کو یہ ویڈیو تو اچھا لگا ہو تو پھر لائک شیئر کرنا نہ بھونے and thank you for watching